نیلامی سے پہلے ہوئی پانچ کھلاڑیوں کی ڈیلت ہے عشان راہول میکسویل کی بدلی ٹیم آر سی بی سی اس کے پنجاب نے کھیلا بڑا داؤ جیہاں دوستو اب زیادہ سمیہ نہیں جب ہر ٹیم اپنے سب ہی کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کے بارے میں سامنے آ جائے گی اور ایسے میں ان کھلاڑیوں کے نام اب تیہ ہو گئے ہیں جو اپنے اپنے ٹیم میں ریٹین کیے جانے ہیں لیکن پانچ کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو ان کی ٹیم انہیں ریٹین نہیں کرنے والی ہے اور یہ سب ہی بڑے کھلاڑی ہیں ایسے میں جب ریٹینسن کی ساری جانکاری سامنے آئی گی اس سے پہلے ان پانچ کھلاڑیوں کو لے کر بڑے ڈیلت ہے ہو گئی ہے ان پانچ کھلاڑیوں کو لینے کے لئے ٹیمیں سامنے آ گئی اور ہو سکتا ہے کہ آکشن ڈیبل پر یہ کھلاڑی سیدھے سیدھے ان ٹیموں میں ہی چلے جائے اشان کشن پر پنجاب کنگز نے لگائی باجی جیہاں دوستو اشان کشن کو لے کر پنجاب کنگز نے باجی لگا دی ہے اشان کشن کو پنجاب کنگز اپنے پالے میں شامل کرنا چاہتی ہے اشان کشن ایک جو بردست کھلاڑی ہے اور پنجاب کنگز بھی اس جو بردست کھلاڑی پر دعو لگانا چاہتی ہے خبروں کے مطابق شمن گل کو پنجاب کنگز کی ٹیم ٹارکٹ کرے گی لیکن اس کے ساتھ ایشان کشن بھی پنجاب کنگس اپنے پالے میں چاہتی ہے شمنگل ایشان کشن اگر پنجاب کے لیے آنے والے سیزن میں اوپننگ کرتے ہوئے نجر آئے تو یہ ایک جو بردرست دھماکہ ہوگا کیل راہول کو رسی بی نے خریدنے کا تیار کیا پلان جیہاں دوستو کیل راہول کو لکنو سوپر جائنٹس ٹیم میں شامل نہیں کرے گی کیل راہول اب ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے اور یہ چیز سامنے آ رہی ہے کیل راہول کو دھماکہ دار پردرشن کروا کر ٹیم میں مجبوط اس تیتی میں کھڑا کر آ سکتی ہے ویرات کولی کیل راہول کے بڑے اچھے دوست مانے جاتے ہیں اور ویرات کولی کو پتا ہے کیل راہول کی قابلیت کیا ہے کیل راہول بھلے ہی ابھی اچھا پردرشن نہیں کر پا رہے ہونے کین اس کھلاری میں بڑا دم کم ہے گلین میکسویل پر چین نیس سوپر کنگس نے کھیلا داؤ جیہاں دوستو گلین میکسویل کو آر سی بھی کی ٹیم اپریٹین نہیں کرے گی اور ایسے میں چین نیس سوپر کنگس نے گلین میکسویل پر بڑا داؤ کھیل دیا ہے گلین میکسویل آئی پیل میں سالوں سال آتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سہواغ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ گلین میکسویل تو آئی پیل میں صرف بی ار پی نہیں آتے ہیں لیکن اب گلین میکسویل نے بھی سہواغ کے اوپر کٹاکش کیا ہے اور سہواغ کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ آئی پیل میں بہت پریشان ہو گئے تھے تو گلین میکسویل آئی پیل میں سوپر کنگس لے کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی واشنگٹن سندر بھی بینگلور کی ٹیم میں جائیں گی جیہاں دوستو واشنگٹن سندر ایک جو بردس کلالی ہیں سنرائزز ہے درماز کی ٹیم انہیں ریٹین نہیں کر پائے گی لیکن اگر وہ آکشن ٹیبل میں آئے تو ان کے پیچھے کئی ٹیم میں جائے گی اور بینگلور کی ٹیم واشنگٹن سندر کے لیے کافی زیادہ اتصاہیت ہے واشنگٹن سندر بینگلور کی ٹیم میں آ سکتے ہیں بینگلور کی ٹیم کو پتائے کہ واشنگٹن سندر ایک ایسے کلالی ہیں جو اچھے یوٹیلیٹی پلیئر بن سکتے ہیں واشنگٹن سندر گیندواجی بھی کر سکتے ہیں بلے واجی بھی کر سکتے ہیں تو دوستو واسنگٹن سندر تو آگے بینگلور کی ٹیم میں جاتے ہوئے دکھائی دے ہی رہے ہیں دیویڈ وارنر کو خریدے گی پنجاب کی ٹیم جی ہاں دوستو اگر شبمن گل اور عشان کشن میں سے کوئی ایک کھلاڑی پنجاب کی ٹیم میں نہیں آ پایا تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم دیویڈ وارنر کو خرید لے دیویڈ وارنر اب انٹرنیشنل کرکٹ میں دکھائی نہیں دیتے ہیں ایسے میں دیویڈ وارنر کی ٹیم اگر پنجاب ہوگی تو اس سے انہیں دو فائدے ہوں گے ایک تو وہ پنجاب کے لیے کپتانی کا آفر بھی پا سکتے ہیں دوسرا پنجاب کی ٹیم میں ہے رکی پونٹنگ اور رکی پونٹنگ اور دیویڈ وارنر کے اچھی بنتی ہے تو کوچھ کپتان کی جوڑی کمال بھی کر سکتی ہے اور دیویڈ وارنر کتنے جب اردس کھلاڑی ہے یہ تو آپ جانتے ہیں تو دوستو ان پانچ کھلاڑیوں کو لے کر آئی پیل میں الگ ہی ڈیل چل سکتی ہے یہ پانچ کھلاڑی این این ٹیموں میں جا سکتے ہیں آرسی بی سی ایس کے پنجاب بڑا دعو کھیل سکتی ہے تو دوستو آپ کو یہ پانچ کھلاڑی کے این ٹیموں میں جاتے میں نجر آ رہے ہیں کومنٹ باکس ہم دینا ہے جرور بتائیں ویڈیو پسند ہے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ لوگ کرکٹ سوت رہو کو سبسکرائب کنٹی جرور بجائیے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیسوک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیسوک پیچ کو لائک اور فالو جرور کر لیچے